اپنے بچوں کے لئے ضرور کچھ رکھو لیکن پا تیرا رابو یہ اللہ ہے تیرے تو گائز اگر آپ بھی اس طرح کی اسلامی ویڈیو اڈیٹنگ سیکھنے جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے پرویو میں دیکھا اس طرح کی اسلامی ویڈیو اڈیٹنگ کی بہت زیادہ لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ بلال بھائی آپ ہمیں اس طرح کی اسلامی ویڈیو اڈیٹنگ سیکھائیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹلی بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف اور آپ کا بھی نہ ٹائم ویسٹ کی آپ کو اس طرح کی اسلامی ویڈیو اڈیٹنگ سیکھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کیپ کٹ اپ کیپ کٹ کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کیپ کٹ کا اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا جیسے کہ میرے سامنے آ گیا ہے تو میں نے کرنا کہا ہے سب سے پہلے آپ نے نیو پرجیکٹ کے اپشن پر آ جانا ہے گیلری میں آ جانا ہے گیلری میں اسے کوئی بھی اپنی ویڈیو سیلیکٹ کر لینی ہے جیسے کہ میں نے یہ ویڈیو لے لی ہے اس طرح کی ویڈیوز آپ کو کہاں سے ملے گی میں نے پیشلی ویڈیو کے اندر بتایا بھی ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو زیادہ تر ٹک ٹوک اور پینٹر سیپ سے ازلی مل جاتی ہے آپ نے پینٹر سیپ پہ جا کے جس بھی طرح کی ویڈیو چاہیے آپ نے سرچ کر لینے ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے ڈاؤنلوڈ بھی کر لینی ہے یہ میں نے پینٹر سیپ سے ڈاؤنلوڈ کی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں نے ایڈ کر لیا ایڈ کرنے کے بعد میں اس کی تھوڑی سی کلر گریڈنگ کروں گا وہ آپ نے کیسے کرنی ہے ویڈیو کو اوپر کلک کر کر تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو جہاں ارجسٹ کے اوپشن آ جائے گا ارجسٹ کے اوپشن پہ آ کے ویڈیو کی تھوڑی سی آپ اپنے طور پہ ارجسٹمنٹ کر لیں جیسے کہ یہ اس کو ایسے کریں آپ کو جہاں سے مل جائے گی سب یہ ارجسٹمنٹ آپ نے اپنے حساب سے ارجسٹمنٹ کر لیں نہیں میں اپنے حساب سے کر رہا ہوں تو آپ اپنے حساب سے ارجسٹمنٹ کر لیں ارجسٹمنٹ کرنے کے بعد اوکے کریں اوکے کرنے کے بعد ویڈیو ہماری کچھ ہی طرح سے آگئی ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بیک آ کر اوور لے کے اپشن پہ آجانے ایڈ اوور لے کے اپشن پہ آئیں گے تو جہاں سے گیلری میں سے آپ نے اپنا یہ بارڈر لے لینا ہے بارڈر کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو بارڈر آپ نے وہاں سے کر لینا ہے ایڈ ایڈ کرنے کے بعد بارڈر کا آپ نے سائز رکھ لینا ہے جو آپ کا سائز ہوگا تو میں ویڈیو جو ان سے کریئٹ کر رہا ہوں وہ فور فائیو والا سائز ہے تو میں نے فور فائیو والا بارڈر اس کو ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں تھوڑا سا آگے ایسے جیسا کہ یہ شروع پہ آ رہا ہے ہمارے لیرکس اس کے بعد ایڈ اوور لے کے اپشن پہ آگے جہاں سے میں یہ پی این جی ایڈ کر لیتا ہوں پی این جی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے سینٹر میں رکھ لینا ہے سینٹر میں رکھنے کے بعد اس کو کھینچ کر ویڈیو کے آخر تک لے جانا ہے ویڈیو کے آخر تک لے جانے کے بعد آپ نے اب کرنا کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں تو پھر آپ نے آ جانا ہے ایڈ اوور لے کے اپشن پہ جہاں سے ویڈیو اس کے اپشن پہ آ جانا ہے تو جہاں سے بلیک سکرین ویڈیو آپ نے اپنی پیلے بنا کر رکھ لینا ہے اس کے بعد اس کو ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے بلینڈنگ کے اپشن پہ آنا ہے جہاں سے فلٹر کے اپشن پہ کلک کریں گے تو یہ ہو جائے گا ٹرانسپیرنٹ تو آپ نے کرنا کیا ہے جہاں سے فلٹر اپلائی کر لیں جہاں لائٹین کر لیں ان دونوں میں اسے کوئی بھی کر سکتے ہیں اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد ہم اس کو نیچے لے آئیں گے ایسے فنگر کے مطلقے سے تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اور نیچے لے آئیں گے نیچے لے آنے کے بعد یہ اس طرح سے ہمارے لیرکس آ رہے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے لیرکس کلیر نظر نہیں آ رہے تو تھوڑا سا آپ نے آگے آ جانے ہیں آگے آئیں گے تو جہاں سے آپ کو مل جائے گا ارجسٹ کا اپشن جہاں سے آپ نے اس کی یہ بریٹنیس ہنڈرٹ کر فپٹی کر دینی ہے فپٹی کرنے کے بعد یہ اس طرح سے لیرکس آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اگر کوئی ایموجز لگانی ہے تو وہ جہاں سے پھر بیک آئیں گے ایڈ اوبر لے کے اپشن پہ آئیں گے فوٹوز کے اندر آ کر کوئی بھی اپنی ایموجز بنا کر رکھ لینی ہے وہ ایڈ کر لینی ہے تو جیسا کہ میرے جہاں سے میری ایموجز آ رہی ہے تو ادھر سے تو میں نے ایموجز کو وہاں سے شروع کر لیا ہے سٹارٹ کر لیا اور ویڈیو کے آخر تک لے جاؤں گا ویڈیو کے آخر تک لے جانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کو تھوڑا سا سنگر کا مدد سے کم کرنے کم کرنے کے بعد جی طرح آپ کا دل کرے ادھر کرے جہاں اس طرف کو کرے جس طرف کو کریں آپ نے وہاں سے ارجسمنٹ کل لینی ہے اس کی ایسے تو میں اس کو جہاں رکھ دیتا ہوں رکھنے کے بعد یہ اس طرح سے بن جائے گا ہمارا لیڈکس جیسا کہ آپ کے سامنے بن گیا ہے تو اب ہم نے اس کو کرنا کیا ہے اس کو ہم نے سیف کرنا ہے سیف کرنے کے لیے آپ نے آ جانا ہے بیک بیک آنے کے بعد اوپر آ جانا ہے یہ ایرو کے اوپشن پہ جہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے اس کو فور کے کرنا ہے اس کو سکسٹی پہ کرنا ہے اور ہائی کے اوپشن پہ کر 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 اس کو ایکسپورٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کی گیزری کے اندر ایکسپورٹ ہونا سٹارڈ ہو گیا ہے تو آئی ہوپ آپ جی مٹ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگی پلیس ویڈیو کو لائک کر دیدی ہے چینل پہ نہیں ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجائے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کو اندر تک 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 دے اجازت اللہ حافظ